سبسکرائب کریں ہماری یوٹیوب چینل کو اور اس بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو مل سکے سب سے پہلے اپنے دھماکے دار ڈانس سے ہزاروں لوگوں کے دل پر راز کرنے والی سپنا چودری کی راجنیتی میں انٹری ہو سکتی ہے ستروں سے ملی خبروں کے مطابق سپنا چودری لوگ سبا چناف لڑ سکتی ہیں جانکاری کے مطابق کانگریس نے سپنا چودری کو مطورہ سیٹ سے ٹکٹ کا آفر دیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ کانگریس مطورہ سے بی جے پی امیدوار ہیمار مالنی کے خلاف سپنا چودری کو چناوی میدان میں اترنے کا پرستاب دیا ہے فیلحال یہ صاف نہیں ہو سکا ہے کہ سپنا چودری نے کانگریس کی اس پرستاب کو سویکار کیا ہے یا نہیں آپ کو بتا دے کہ سپنا چودری اپنے کئی انٹریویو میں سارفجنک طور پر بتا چکی ہے کہ وہ سونیا گاندی سے پرباویت ہیں پچھلے سال سپنا چودری نے سونیا گاندی اور راہل گاندی سے بھی ملاقات کی تھی جب سپنا سے پوچھا گیا تھا کیا وہ کانگریس کے لیے چناو پرچار کر سکتی ہیں اس پر انہوں نے کہا تھا کی ہاں وہ کانگریس کے لیے پرچار کر سکتی ہیں گوھر طلب ہے کی کانگریس کو مطورہ لوکسوا سیٹ کے لیے مجبور پرتیاشی کی تلاش ہے ایسے میں کانگریس کو ہیمار مالنی کے خلاف سپنا چودری کے روپ میں بہتر وکلپ دکھ رہا ہے حالانکہ کچھ مہینے پہلے شوشل میڈیا پر سپنا چودری کے مطورہ سے چناو لڑنے کا ایک میسج بھی جم کر وائرل ہوا تھا لیکن اب چناو کو نزدیک دیکھتے ہوئے اب چرچہ پھر سے شروع ہو گئی ہے یدی سپنا چودری مطورہ لوکسوا سیٹ سے کانگریس کے ٹکٹ پر چناو لڑنے کے لیے میدان میں آتی ہیں تو تو یہاں کانگریس کے لیے ایک مجبور پرتیاشی ہوں گی مطورہ کو جارٹ بول سیٹ مانی جاتی ہے یہاں پر سپنا چودری سارپدک جارٹ ووٹو کو پرباویت کریں گی اس کے ساتھ ہی جس پرکار لوکسوا 2014 میں ہاجپا نے گلائمر کا ترکہ لگاتی ہوئے ہیما مالنی کو یہاں سے چناوی میدان میں اتا کر جیت آسان کر لی اس سے کہیں نہ کہیں کانگریس بھی چاہتی ہے کی سپنا چودری یدی یہاں سے پرتیاشی بنے تو اس سیٹ پر جیت آسان ہو سکتی ہے